موسیقی اس سے پہلے پرڈکشن ہاؤس سے موسیق کمپنی سارے گاما انڈیا لیمیٹیل اور ریلائنس کا نام جوڑا جا رہا تھا اس پارٹنرشپ کے بعد آدھر پونے والا نے اپنی ایکسائٹمنٹ ظاہر کی آدھر نے دھرم پرڈکشن کے ساتھ پارٹنرشپ پر کہا کہ میں اپنے دوست کرن جوہر کے ساتھ دیش کے آئیکانک پرڈکشن ہاؤس میں ایک ساتھ ساجداری کر کے بہت خوش ہوں ہم امید کرتے ہیں کہ ہم دھرما کو اور بھی زیادہ کامیاب بنائیں گے اور آنے والے سالموں سے الگ اچائیوں پر لے کر جائیں گے آدھر سال دوہزار گیارہ میں سیرم انسٹیوٹ آف انڈیا کے سی او بنے انہوں نے دوہزار چودہ میں سیرم انسٹیوٹ کے اورل پولیو ویکسن کے شروعات کی تھی کہتے ہیں کہ ایک دوست ہی دوست کے کام آتا ہے وہ کرن جوہر کا دوستانہ ہی ہے جو اب کرن جوہر کے کام آیا ہم کرن جوہر کے پتہ یا جوہر کی فیلم دوستانے کی بات نہیں کر رہے مگر اس فلمی ٹائٹل کے جریعے بھتانے کی کوشش کر رہے گی کرن جوہر کا ریال لائف دوستانہ مشکل وقت میں ایک بڑی راحت بند کر سامنے آیا لگاتر گھٹے منافعے کی بیچ کرن جوہر پچھلے کچھ سالوں سے دھرما پروڈکشن کا ایک بڑا حصہ بیشنے کی فراق میں تھے ایسے میں کرن کے بہت قریبی دوست نتاشا پونے والا اور ان کے پتی آدھر پونے والا نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا جانے مانے کرو باری آدھر پونے والا کی سیرین انسٹیوٹ نے دھرما پروڈکشن کا 50% حصہ اپنے نام کر لیا یعنی اب دھرما پروڈکشن اور سیرین پروڈکشن مل کر الگ لگ طرح کے کنٹینٹ والی فلمیں لائیں گے گور کرنے والی بات ہے کہ آدھر پونے والا کی کمپنی سیرین پروڈکشن نے دھرما پروڈکشن کا جو کی ویلیویشن کیا ہے اس کے مطابق دھرما پروڈکشن کی اس کل قیمت اس وقت دو ہزار کروڑ روپے ہے اس ملاقان کا مطلب یہ ہے کہ دھرما پروڈکشن میں 50% سٹیک کو سیرین پروڈکشن نے تقریبا ہزار کروڑ روپے میں خریدا ہے ریجسٹر آف کمپنی کے اوفیشل ویب سائٹ پر اپلپ دیٹا کے مطابق ایف وائی ٹو تھری میں دھرما پروڈکشن نے 1044 کروڑ کے ریونیو کے ساتھ صرف 16 کروڑ کا نیتھ پروفٹ کمائی تھا پینڈیمک کے بعد دھرما پروڈکشن کی ایک کے بعد ایک کئی فلمیں فلوپ ہوتی چلے گئی حال میں ان کے جگرہ بھی کوئی خاص کمال نہیں کر پائی پروڈکشن کے بڑھتے کاسٹ جو لگاتا ہے گھرتے منافع کے چلتے کرن جہر پچھلے کچھ سالوں سے دھرما پروڈکشن میں ایک نویشک کی تلاشت میں تھے ایسی میس آس فلموں کے جانے مانے پروڈکشن ہاؤس سے لے کر حال فلحال میں سارا گما اور جیو سٹوڈیو جیسے گروپس کا نام نویشک کے طور پر سامنے آیا گور کرنے والی بات ہے کہ 1980 میں آئی امیتہ بچن اور شیطرگن سٹار فلم دوستانہ کے جریحی کرن جہر کے پتا یش جوہر نے فلم میکنگ کی دنیا میں قدم رکھا تھا دو دشت پہلے کرن جہر نے درما پروڈکشن کے ذمہ داری سومالی پھر اپنی کمپنی کو ایک نئی چائی پر لے گئے خیر فلم دوستانہ کے شروع ہوا یش جوہر کا کارباو آدھر پونر والا اور نتاشا پونر والا کے ساتھ کرن جہر کے ریل لائف دوستانہ کو ایک لمبی پارٹنرشپ تک لا پوچھے